آئی ڈی پنجاب ایسل شہکار کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفس میں ویڈیو لنک اجلاس آئی ڈی پنجاب نے کچھے کے علاقے میں جاری پولیس آپریشن اور پولیس وین پر فائرنگ بارے بریفنگ کی آئی ڈی پنجاب ایسل شہکار کی زیرے صدارت لاہور پولیس کا کرکٹ میچز کے سیکیورٹی کتابات بارے جائزہ اجلاس آئی ڈی پنجاب کا لاہور پولیس کو آخری دو میچز کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کا حکم پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری رسپونس ڈالفن سکارڈ نے ایکشن لیتے ہوئے اغواہ کار گرفتار کر لیا اور قصور پولیس نے متعدد بارداتوں میں ملوث ممتاز عرفتاجی ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈال تھے آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب ایسل شاہکار کی زیر صدارت سینٹر پولیس آفیس میں ویڈیو لنک اجلاس منعقد کیا گیا آئی ڈی پنجاب نے کچھے کے علاقے میں جاری پولیس آپریشن اور پولیس وین پر فائرنگ بارے بریفنگ لی آئی ڈی پنجاب نے رحیم یار خان میں پولیس وین پر فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹریبل محمد اکبر کے شہید اور تین اہلکاروں کے زخمی ہونے کے واقعے بارے بریفنگ لی انہوں نے پولیس وین پر چھپ کر حملہ کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل آپریشن کرنے کی ہدایت کی آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کچھے کے علاقے میں مجرمان کے مستقل خاتمے کے لیے آپریشن کو مزید تیز کیا جائے کچھے کے علاقے میں آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں کی ویلفیر اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اجلاس میں راجنپور اور رحیم یار خان کی ڈی پیوز نے جاری آپریشن بارے بریفنگ دی اس موقعے پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیر ڈی آئی جی آپریشن اور اے آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے آئی جی پنجاب ایسل شاہکار کی زیرے صدارت لاہور پولیس کا کرکٹ میچز کے سیکیورٹی اقدامات بارے جائزہ اجلاس آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو آخری دو میچز کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کی ہدایت پر میچز کی سیکیورٹی کے لیے تیجنات نفری کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب ایسل شاہکار کا کہنا ہے کہ شہر کے اندرونی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کیے گئے ہیں میچز دیکھنے کے لیے آنے والے شائکینے کرکٹ کی سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں شہریوں سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی پر معمول عملے سے تعاون کرتے ہوئے ایسو پیس کا خیال رکھیں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکارڈ نے ایکشن لیتے ہوئے اغواہ کار گرفتار کر لیا ملجم نے ساتھیوں کے ہمراہ بچے کو گلی میں کھیلتے ہوئے سوئی گیس چوک سے اغواہ کیا تھا ڈالفن کے پہنچنے سے پہلے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ڈالفن فورس اہلکاروں نے ملجمان کا تاکب کرتے ہوئے ایک ملجم کو گرفتار کر لیا ملجم حسن پر پہلے بھی اغواہ کا مقدمہ درج ہے ملجم کو تھانا شہدرہ کے حوالے کر دیا گیا اغواہ کا ملجم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش چاری ہے جنڈر بیسٹ وائلنس سیل کینڈوین نے خاتون سے زیادتی کرنے والا ملجم گرفتار کر لیا ملجم احمد علی نے خاتون کو انٹرویو کلی پوش علاقے میں بھلایا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گیا انچار جنڈر بیسٹ وائلنس سیل مصباح حفیظ کے مطابق ملجم کو مقدمہ درج ہونے کے چند گھنٹوں میں جنڈر بیسٹ وائلنس سیل ٹیم نے گرفتار کر لیا ملجم کو پولیس پروسیکوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی ایس ایس پی انویسٹریگیشن حسنین حیدر کے مطابق خاتین سے زیادتی، تشدد اور حراسکی کے واقعات پر زیرو ٹولنس ہے قصور پولیس نے متعدد وارداتوں میں ملووث ممتاز عرف تاجی ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے تھانہ سیٹی پتو کی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی، رہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی درجن وارداتوں میں ملووث ممتاز عرف تاجی ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے ہیں گرفتار بلزمان کے قبضے سے مال مسروکہ اور اسلحہ برامت کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، بزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز